سلام علیکم آپ کیوٹیوب چین دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ندیم ملک صاحب نے اپنے بھی پروگرام میں ایسے تعلقہ فیض انکشافات کیے اور نگران حکومت کو کافی کھری کھری سنا دی ہیں بجلی کے بلز کے اوپر دیکھیں اس ویڈیو میں بار بار قیمتیں بڑھا رہے ہیں دو گناہ دھائی گناہ تین گناہ قیمتیں ہو چکی ہیں پچھلے ایک سال کے اندر اور اتنی قیمت بڑھانے کے باوجود ابھی بھی ہم وہ پوری کاؤس ریکاوری کے اوپر نہیں آئے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بجلی کی چوری بہت ہے بعض ایسی ہمارے یہاں ڈسکوز ہیں یہ جو ڈسٹیبوشن کمپنیز ہیں جیسے پشاور اور ہیدراباد اور کچھ ادر ایڈیاز ہیں جہاں پر اتنے زیادہ چوری ہے اتنے زیادہ لوسز ہیں تو باقی پورا پاکستان اس کا بوجھ اٹھاتا ہے فاٹا ایڈیاز اور پشاور والی ملا لیں اور ادر سے ہیدراباد والی ملا لیں اور بلوچستان کو ملا لیں تو باقی پورے پاکستان کے اوپر اس چوری کا بوجھ ہے جو کئی سو عرب روپے کے اوپر ہے اسی طریقے سے جو سرکل اور ڈیٹ ہم نے ایک پاور ہولڈنگ کمپنی منا کے اس کے اندر پار کیا ہوئے وہ بھی اب ہر مہینے ہم لوگوں سے تقریباً سوہ دو روپے یا سوہ تین روپے پر یونٹ کے حساب سے لوگوں کی جیبوں سے چارج کرتے ہیں ہر بل کے اوپر چارج کرتے ہیں تو ایک تو حل یہ ہے کہ وہ پاور ہولڈنگ کمپنی والا جو ڈیٹ ہے وہ ہم وصول نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ بجائے لوگوں کو ہر مینے ایک ٹیکہ لگائیں اور اس کو تقلیف میں مفتلا کریں وہ آپ اس کو نیشنل ڈیٹ میں کنورٹ کر دیں ادھر سے اٹھائیں اس کو ڈیٹ دوزار پر بک اینٹری ہونی ہے اس کو اٹھائیں ادھر سے ختم ہی کر دیں پاور ہولڈنگ کمپنی کا جتنے سو عرب کا بھی قرض ہے اس کو اٹھا کے نیشنل ڈیٹ میں ڈال دیں یہ ایک سلیشن ممکنہ ہو سکتا ہے دوسرا جو پاکستان کے اندر گیس پیدا ہو رہی ہے وہ گیس ہم فرٹلائزر پلانٹس کو بھی دے رہے ہیں جو آگے کمرشل بنیادوں کے اوپر اپنی خات بیجتے ہیں ان کو ہم سستی گیس دیتے ہیں وہ منافع اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں پھر ہم نیشن پاورہ پروڈیوسر کو سستی گیس دیتے ہیں جو وہ نافع اپنی کمپنیوں کی بکز میں پارک کرتے ہیں جو بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں ایک آہم سارا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ساری سستی گیس ان پاور پروڈیوسر سے بھی کٹ کے اور ان فرٹلائزر کمپنیوں سے بھی کٹ کے اس میں بہت بہت نام انگرو کا نام اس میں شامل ہو گا اس میں بہت بڑے پروڈیوسر سے شامل ہو گا ساروں کی وہ گیس وہاں سے کٹیں اور اس کو یہ جو پاور پروڈیوسر کو وہ گیس لے اور بجلی کی جو پروڈکشن کاؤسٹ ہے اس کو نیچے لے کر رہا ہے دوسرا یہ سلویشن ہے اور تھرڈ اس کے اوپر بزنس ریکارڈر نے آج آرٹیکل بھی کیا ہے کہ جو ہم نے یارہ ہزار میگا وٹ یہ جو سی پیک کے ساتھ ہم نے نئے پاور پروجیکٹ لگایا تھے چائنہ کی مدد سے اس کا لون جو ہے ری سٹرکچر کیا جائے چائنیز حکومت کی مدد سے اس کو لانگ ٹرم بنایا جائے بجائے دس سال کی مدد کا جو لون ہے اس کو پچیس تیس سال پر لے کے جائے جائے جس کی جو فرنٹ لوڈنگ ہے دائی سالوں کے اندر کاؤسٹ ہے وہ نیچے جائے جس سے تیرف انکریز کرنے کی شرح وہ بہتری اس کے اندر آ جائے گی لیکن الٹی میٹلی گھوم پھر کے جب تک روپیہ نہیں سم لے گئے یہ سارا کچھ کر کے بھی اگر روپیہ تین سو کی بجائے سوہ تین سو پہ پہ پہنچ گیا تو دوبارہ پرائس انکریز کا پریشر آئے گا اور ہم اس ویشیس سائیکل سے باہر نہیں نکل سکیں گے آپ کو ہر سورت روپیہ کو اس تحکام دینا یہ بنیاد ہے فورن ایک چینج ارننگ آپ نہیں بڑھائیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریے کہ پاکستان کے اندر ڈالر کا انفلوز بڑھے انویسمنٹ آجائے پرائیوٹائزیشن پرسیڈز آجائیں یہ جو پبلک سیکٹر انٹیٹیز ہیں ان کو آپ مارکیٹ میں لائیں ان کو بیچیں بینکس کی شیئرز دے سکتے ہیں وہ دیں آپ کو ڈالر کی ارننگز بڑھانی ہے اور کوئی طریقہ کار پاکستان کے پاس ہے ایکسپورٹس ہمیں اکتیس ارب ڈالر پہ آج سے ایک سال پہلے پہنچے تھے اس سال تیس جون کو نیچے گھٹ کے دوبارہ ستائیس ارب ڈالر پہ آگئے ہیں جو ریمیٹنسز تھی وہ بھی ایک سال پہلے کتیس ارب ڈالر پہ پہنچے تھے وہ بھی گھٹ کے ستائیس ارب ڈالر پہ آگئے ہیں آٹھ ارب ڈالر کی آمدن کم ہو گئے بجائے اوپر جانے کے تو ہمارے پاس موجود ہیں انڈرسٹیننگ ہے ہمارے پاس سلیوشنز کا بھی پتہ ہے لیکن امپلیمنٹیشن پلان جو ہے وہ نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے اور ایک اس کی بڑی وجہ پاکستان کے اندر سیاسی مسائل ہے ہم آپس کی لڑائیوں میں اتنا مسروف ہیں کہ کس کو جیل میں ڈالنا ہے کس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی ہے کس کو رہائی کے بعد دوبارہ پکڑنا ہے کس کو چوڑ ڈاکو کا آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھا آپ کے مشکور ہیں اور اپنے رائے کا اظہار بھی آپ لوگ کرتے ہیں اس کے بھی ہم مشکور ہیں آپ کے ہمیشہ پوزیٹیو رہیں اور پوزیٹیو سوچیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمارا ملک بہت جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اس ویڈیو میں آپ نے نادی ملک صاحب کو سنا اور نادی ملک صاحب نے جو نگران سیٹ اپ ہے ان کو کافی کھری کھری سنائی ہیں اور بلز کے حوالے سے جو بجلی کے بلز اتنے زیادہ بجلی کے بلز اس مہینے میں آئے ہیں جو کہ نارمل تو نارمل یونٹس بھی اگر کسی کے سرف ہوئے ہیں تو وہ ان کو بھی ہزاروں میں بلز ملے ہیں تو اتنے بلز کے اوپر کافی احتجاج ملک بھر میں ہوا ہے خاص طور پر اب ذکر کریں تو پشاور میں بہت بڑا احتجاج ہوا اسلام آباد میں بہت بڑا احتجاج ہوا اور لوگوں نے بلزوں کو جو ہے وہ جلا دیا اور پھار دیا کسی نے کسی نے جلا دیا لیکن احتجاجا یہ معاملات ہوئے احتجاج سب کا حق ہے اور زیادہ نہ طور پر احتجاج کریں انتشار کی طرف ہمیں نہیں بھی جانا چاہیے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں ہی اس کی حفاظت کرنی ہے اور دشمن تو ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے اس کے لئے ہی کوشش ہوتی ہے کہ ملک میں کسی نہ کسی طرح معاملات خراب ہوں تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھ لیں تو سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی کل اور اس سے پہلے سزا جو تھی عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عمر آمیر فاروق صاحب نے دورکنی بینچ کے ذریعے مطلقی تھی اس کے فورم بعد فوری رہائی کا حکم دیا تھا لیکن اس کے دوران ہی سائفر کیس میں پھر گرفتاری ڈال دی گئی اور ایک روزہ جوڈیشل ریمان جو ہے عمران خان صاحب کا لے لیا گیا اور اس حکم بس یہی ہوا کہ کسی اور جیل میں وہ نہیں جائیں گے صرف اٹک جیل میں ہی وہ رہیں گے اور یہ تیس اگست یعنی آج کے دن ان کو دوبارہ پیش کیا جانا ہے اور ریمانڈ کے لئے دوبارہ استطاع کی جائے گی اور دیکھتے ہیں کتنا ریمانڈ دوبارہ ملتا ہے یا رہائی ممکن ہوتی ہے اور اسی دوران میں کل عمران خان صاحب کے دونوں بہنیں جو ہیں انہوں نے ملاقات کی اٹک جیل میں ان کو اجازت ملی اور انہوں نے جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے تو ناظرین دوسری طرف دیکھیں تو الیکشنز کا معاملہ جوں کا تو وہی پر لٹکا ہوا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی معاملات جیسے اتمام سارٹیز شیاسی پارٹیز نے آگے جا کر فارورڈ ہو کر الیکشن کمیشن کو اپنی مشاورت کے ذریعے بتایا کہ ہم نوے دن میں الیکشن کا انعقاد چاہتے ہیں لیکن ایک جماعت جو کہ ملک کی دوسری بڑی پارٹی ہے پاکترم پی ایم ال این انہوں نے جا کر ایک ہی بات کی ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیوں کے ذریعے الیکشنز کروائی جائیں اور جو مردوشماری دوبارہ نہیں ہوئی تھی دیجٹل مردوشماری کے ذریعے ان کو بھی لوگوں کو شمار کیا جائے تو ناظرین باقی تمام جماعتوں کا الگ موقف ہے اور پی ایم ال این کا موقف الگ نظر آ رہا ہے اور دیکھتے ہیں اب الیکشن کمیشن کیا اپنا موقف اپناتا ہے اور اس میں درمیان میں الیکشن کمیشن صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اب ہلکہ بندیوں پر چار مہینے لگتے ہیں لیکن ہم پندرہ سے بیس دن جو ہے اس میں گنجائش نکالیں گے اور کمی کی جائے تاکہ جلد جلد الیکشن کا انعقاد کیا جا سکے دیکھتے ہیں اب پیٹیشن جو ہے آئی لارڈ ہائی کورٹ میں بھی موجود ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی سپریم کورٹ بار نے پیٹیشن دائی کی ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے بھی اب دیکھتے ہیں وہاں پر سنوائی کب ہوتی ہے اور کیا چیف جسٹس صاحب جو ہے بندیال صاحب اس کے اوپر فیصلہ سناتے ہیں کیونکہ تھوڑے ہی دن ان کے پاہ صاحب موجود ہیں اس کے بعد قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نامزد چیف جسٹس ہیں اس کے بعد انہوں نے آکر کورٹی کو سوالنا ہے تو دیکھتے ہیں ناظرین ہماری دعائیں ہیں ہمارے ملک پاکستان کے لئے اسلامت رہے اللہ پاک ہمارے ملک کو ہمیشہ سلام و قائم دائم رکھے اور آپ لوگوں کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اسلامت رکھے تینکیو فر واشنگ عمران خان صاحب کے دعا کرتے رہیے گا اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور عمران ریاض خان صاحب بھی اپنے حفظ و مان میں اللہ پاک رکھے اور اپنے خریص سے اپنے کر پہنچائیں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ